ربوی ایشو مسیح کے نام سے آپ سب کو جائے مسیح کی آج کے سمیے میں آپ سے کچھ پرمیشور کی باتیں سیئر کرنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ پرمیشور سے اپنا ایک اچھا رسطہ قائم کر پائیں یہ اچھا رسطہ پرمیشور کے ساتھ اسٹھاپیت کرنے پائیں آج ہمارے پاس ہر وقتی کے پاس ایک اپنا سیل فون اپلبد ہے اور اس کے دوبارہ ہم اپنے مطروں کے مطروں سے اور اپنے سگے سمبندھیوں سے اپنے پریوزنوں سے آسانی سے بات کر پاتے ہیں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ بہت بار ایسا ہوتا ہے ہمارے سیل فون اچھا ہوتا ہے اور اس کی بیٹری بھی پورا چارج رہتی ہے پر کئی بار نیٹورک پرابلم ہونے سے ہم اپنے پریوزن سے اپنے لوگوں سے جس سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں ان سے ہم کمنیکیٹ نہیں کر پاتے ہیں کارن یہ ہے کہ اس کا نیٹورک صحیح نہیں ہے اگر نیٹورک آپ کا پروپر کھام نہیں کر رہا ہے نیٹورک نہیں آ رہے ہیں تو آپ کے پاس سب شبدہ ہونے کے بعد بھی آپ کا اچھا فون ہونے کے بعد سمارٹ فون ہونے کے باوجود بھی آپ کی بیٹری بیکپ اچھا ہونے کے باوجود بھی آپ کا سیم کارڈ بھی لگا ہوا ہے پر نیٹورک نہیں ہے تو آپ کی جو کال ہے وہ وہاں تک کنیکٹ نہیں ہو پاتی آج منصر کے لائف میں کئی بار یہ چیزیں ہیں پتنی اپنے پتی کو فون کرنا چاہے اور وہ چاہے کہ اپنے پتی سے بات کرے کہ سامان لانا ہے مارکٹ سے کچھ پرن تو نیٹورک کام نہیں کر رہے ہیں اگر وہ پتنی بینہ نیٹورک کے بھی اگر بات کرتی ہے اپنے پتی سے تو کیول اس کی آواز اسی تک پہنچے گی کیونکہ نیٹورک صحیح نہیں ہے کنیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے تو اس کے پتی تک وہ آواز نہیں پہنچ پائے گا جب وہ آواز وہاں نہیں پہنچے گی تو جو اسے بات کہنا ہے جو اسے کمنیکیٹ کرنا ہے وہ چیزیں کمنیکیٹ نہیں ہو پائیں گی اور جو کام ان سے لینا ہے وہ کام بھی پورے نہیں ہوں گی میرے پریوں آج میں آپ کو ایک سیمپل اور چھوٹا سندیس بتانا چاہتا ہوں ایسے ہی آج منس اور پرمیشور کے بیچ میں ہیں ہم باہری روپ سے بہت اچھے ہیں ہر چیز میں ہم ساعد اچھے دکھائی دیتے ہوں پر آپ کے ہردے کا کنیکشن اپنے آتما کا کنیکشن اگر پرمیشور کے ساتھ صحیح نہیں ہے تو آپ جو بھی پراتھنائی کرتے ہیں جو بھی بات کرتے ہیں وہ کیول آپ تک ہی سنائی دیتی ہے اس خدا اس پرمیشور تک سنائی نہیں دے پاتی ہے جسے ہمیں بات کرنا ہے اگر ہم چاہیے یا ہم چاہتے ہیں کہ پرمیشور سے اچھے سے بارتالاب کریں تو مطیر اچی سو سماچار اس کا پانچوہ ادھے آئے اور اس کا آٹ پت اس پرکار سے کہتا ہے دھنے ہیں وہ جن کے من سدھ ہیں کیوں کہ وہ پرمیشور کو دیکھیں گے وہ لوگ جن کے من سدھ ہیں انگلیس میں اس پرکار سے لکھا ہے بلسڈ آر دھ پیور این ہارٹ پھر دے سیل سی گاڈ پرمیشور کے ساتھ آپ کا کمینکیشن پوائنٹ جو ہے آپ کا ہردہ ہے آپ کا آتما ہے وہ لوگ آشیسیت ہیں وہ لوگ دھنے ہیں جن کا ہردہ پیور ہے آپ اپنے آتمک نیتورک کو اچھا اور سٹرونگ بنانا چاہتے ہیں تو میرے پڑیوں آپ کو اپنے ہردے کو پیور رکھنا بہت ضروری ہے اگر آپ کا ہردہ پیور ہے تو آپ کا نیتورک سٹرونگ ہے اور جب آپ کا نیتورک سٹرونگ ہے آپ اس خدا سے آسانی سے بات کر سکتے ہیں بینا کسی بادھا کے پرمیشور کے وچن کے انصار داؤد بھی بھجن سکسٹی سکس اور اس کا اٹھاروے پد میں اس پرکار سے کہتا ہے ہمارے من جو ہے اگر ہمارا ہردے جو ہے ساپ نہیں ہے کلیر نہیں ہے دوشتہ ہے برائی ہے تو ہمارا کمیشن اس کے ساتھ اچھے سے نہیں ہو پاتا ہے داؤد بھجن سکسٹی سکس اس کا ورس وچن اٹھارہ میں اس پرکار لکھائے بھجنے بھجنے لئے یہاں اس پرکار سے انگریجی میں استعمال کیا گیا ہے if I regard بھجنیس چھوٹا اتنا چھوٹا نہیں ہو گیا ہے کہ وہ آپ کی پراتھنا کا اتر نہ دے سکے لیکن جب ہم دوسرے پد میں جاتے ہیں تو یہ کارن سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کیوں نہیں سنتا ہے آج ہماری پراتھنا چھت تک رہ جاتی ہے آج ہماری پراتھنا ہمارے ہردہ تک رہ جاتی ہے آج ہماری پراتھنا ہمارے ہمارے گھر تک رہ جاتی ہے پرمیشور تک نہیں پہنچتی ہے پھریوں کیول ایک کارن ہیں آپ کا من سدھ نہ ہو تو بات نہیں کر سکتے پرمیشور سے یہ سایہ آج 59 دو میں لکھا ہے پرنت تمہارے ادھرم کے کاموں نے تم کو تمہارے پرمیشور سے الگ کر دیا ہے اور تمہارے پاپوں کے کارن اس کا موق تم سے ایسا چھپا ہے کہ وہ نہیں سنیتا میرے اپنیوں پاپ ایک ایسی چیز ہے جسے پرمیشور پیتا سے ہمیں بارت لگ کرنے بات چیت کرنے پرات کرنے کمیل کیٹ کرنے میں بادہ اتپن کرتی ہے اور وہ اگر پرات نا کا جیون آپ جیتے ہیں تو پویتر تا کبھی جیون جینا بہت ضروری ہے کیونکہ تمہاری پرات نا پرمیشور نہیں چونتا کیونکہ وہ تم کو بچاتا نہیں ہے تم کو چھڑاتا نہیں ہے ادھان نہیں کرتا کیونکہ تمہارے ادھرم کے کاموں کے کارا میرے پریوں آئیے اپنے اپنے کو شد اور پویتر رکھیں اپنے سے پہلے ییسو مسیح کا جو سندیس تھا وہ یہ تھا من فیراؤ کیونکہ شور کا راج نکٹ ہے شور کا راج نکٹ ہے تو شور کا راج بھی ہمارے نکٹ ہے کیونکہ جب اس کا راج ہے تو راج بھی ہے اور راج ہے تو اس کی پرجا بھی ہے جب ہم اس کی پرجا ہیں تو راج سے بات کرنے کے لیے اپنے آپ کو شدتہ اور پویتر رکھنا بہت ضروری ہے پاپ ایک ایسی دیوار ہے میرے پریوں پاپ ایک ایسا چھت ہے میرے پریوں پاپ ایک ایسی چیز ہے پریوں جو پرنیش اور تک ہماری پکار کو پراتھناؤں کو جانے سے روکتی ہے جیسے کہ بینہ ہمارے جو نیٹور کے ہماری بات ہمارے پریے جنوں تک جانے تک روکتی ہے آئیے اپنے منوں کو صد کرے پویتر کرے آج میرے ساتھ ایک چھوٹی سی پراتھنہ کریں پراتھنہ یہ ہے پرہ پریوں یش مسی میرے ہردے کو صد کی جئے میری آتما کو شد کی زی تا کی میں آپ کا انسرن کرنے پاؤں ربو آپ سب کو عاشیز دے آپ کو بلوند کرے اور اپنے سے بات کرنے یا اپنی باتوں کو سننے اور سنانے میں آپ سب کی مدد ساعتہ کرے سب کو جائے مسی کی